اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیٹو مل چینل میں ہوں مریم اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ مونسون سپیشل ہے کیونکہ مونسون کا سیزن آ چکا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے تو تھوڑی سی میں لیٹ ہو گئی ہوں لیکن کچھ مصوفیات کی بنا پر میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہ موسم ہوتا ہے کٹنگ سکرو کرنے کا ڈیفرن 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 پلانٹس کی کٹنگ سکرو کریں گھر میں پرین میں اپنے گھر کو جو ہے آپ لشکرین بنائیں یہی سب سے اچھا میتھرڈ ہوتا ہے کٹنگ سکرو کرنے کا جو جیز آپ کٹنگ سکرو کرتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ نے بنائی نرسی سے پلانٹ لے کے آئیں پلانٹ پی نرسی سے پرچیس کرنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میرا گارنیا کا پلانٹ ہے اور اب اس پہ جو ہے کیونکہ میں نے اس کو فل سن میں نہیں رکھا اس لیے اب اس پہ فلاور بھی نہیں آرہے لیکن جب میں اس کو فل سن میں رکھوں گی تو اس پہ فلاور بھی آ جائیں گے سو بات کر لیتے ہیں کٹنگ سکرو کرنے کی تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارے ہی پلانٹس جو ہیں منورسی سے پچیس کر کے لائیں اور پھر آپ ان کو جو ہے لگا دیں وہ بھی نرسی سے بھی ہم لوگ پرچیس کرتے ہیں لیکن جو مونسون کا سیزن ہوتا ہے سپیشلی وہ جو گارڈنرز ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل سیزن ہوتا ہے کیونکہ اس سیزن میں آپ جتنی چاہیے مرضی کٹنگ سکرو کریں آپ کی کٹنگ سکرو کریں تو میں کچھ کٹنگ سکرو کر رہی تھی اور کچھ میں نے بہت ساری گرو کی بھی ہیں اور میں نے پورٹس میں شفٹ بھی کر دی ہیں تو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جو ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے چاہے وہ اچھا تھا یا برا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کون کون سی کٹنگ سکرو کر رہی ہوں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے منی پلانٹ کی طرف تو منی پلانٹ کی کٹنگ سکری میں نے بہت ساری گرو کی ہیں اور بہت ساری میں نے پورٹس میں لگا بھی دی ہیں اب اگر آپ کو میں اس کی روٹس دکھاؤں تو یہ دیکھیں چیک کریں اس کی روٹس کتنی ہلدی ہیں کوئی بھی ڈیزیز ابھی تک اس میں نہیں آئی ہے پانی آپ 5-6 دیز میں اگر چین کرتے رہیں تو آپ کے پلانٹ بہت ایزی لی جو ہیں وہ چل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہ جو ہنگنگ باسکٹ کا پلانٹ ہوتا ہے اس کی بھی کٹنگ کافی میں نے گرو کی ہے اور یہ میں کسی کے گھر سے صرف جس 2 برانچز لائی تھی اور یہ میں نے جو ہیں دو پورٹس بنا لی ہیں ایک میرا یہ پورٹ ہے اور جی ایک میرا یہ پورٹ ہے اور اس کی ایک دو چھوٹی چھوٹی کٹنگز میں نے اور بھی کٹ کی ہیں تو میں نے پانی میں ڈال دیا اور آپ چیک کریں اس کی بھی روٹس آگئے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مونس رون میں آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں اس کے علاوہ سنگونیم کہ دیکھیں اس سے میں نے 2 پورٹس بنا لی ہیں سنگونیم سے ایک یہ پورٹ پڑاو ہے بڑا پورٹ جو جائنٹ سائز کا پورٹ تھا وہ یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس کا مدر پلانٹ تھا اچھا اس میں جب میں نرسی سے لکھا ہی تھی تو اس میں صرف ایک پرانچ یہ والی لگی ہوئی تھی اور اس کو میں نے کٹنگ کر کر کے اسی میں لگاتے رہی ہوں اور اس کو میں نے بشی بنا لیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ فائکس فائکس کے میں نے دو پلانٹ بنا لیا ایک یہ والا پلانٹ ہے اور دوسرا پلانٹ کدھر گیا ایک وہ پڑا ہوئے یہ یہ دو پلانٹ میں نے اس کے بنائے ہیں فائکس کے اور اس کے علاوہ یہ وائن جو تھی اس کا نام مجھے نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس کا نام پتاؤ تو پلیس میرے سے یہ جو ہے شیر ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ کی کٹنگ اس کی منی پلانٹ کی تو میں نے بہت ساری کٹنگز بنائی ہیں ایک یہ پوٹ ہے اور ایک یہ بوٹل کٹ کر کے میں نے اس کو واش کر کے اس میں اچھی طرح تاکہ کسی بھی فنگس وغیرہ کا اٹیک نہ ہو ایک یہ کٹنگ ٹوٹ گئی تھی میں نے پلانٹ کو رینج کرتے ہوئے تو میں نے اس میں ڈال دیئے تاکہ جائیہ نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں انگلیش آئی وی انگلیش آئی وی کو بھی میں نے آج ہی اس کی کٹنگز لگائی ہیں اور اس کو انگلیش آئی وی کا یہ دیکھیں یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اور اس کو میں نے اس میں شفٹ کیا ہے اس میں موسم کے موسم میں آپ جتنا بھی پلانٹس وغیرہ کیا آپ نے ریپورٹنگ شفٹنگ جو بھی آپ نے کام کرنے آپ کر لیں اس موسم میں پلانٹ جلتے بلکل بھی نہیں ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس سے برانچز کٹ کر کے یہ دیکھیں جی آپ میری یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہے میں نے اس میں پانی میں ڈال دی ہیں بوٹل میں تاکہ یہ میرے اور نئے پودے بن جائیں کروٹون بھی میں کٹنگ سے گروہ کر رہی ہوں ابھی تک میرے پاس کروٹون کا کوئی پودا نہیں ہے اور یہ ایک پودا میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور میرا چل بھی پڑا ہے اور اس کے علاوہ مونسٹیرا کا پلانٹ اچھا کٹنگز آپ جب بھی لگاتے ہیں کسی بھی پلانٹ کی تو کم از کم آپ تین سے چار کٹنگز یا دو تین کٹنگز لیں ایک کٹنگ اگر آپ کی سکسیسپل نہیں ہوگی تو آپ ڈس ہارٹ ہو جاؤ گے یہ دیکھیں اور اس کے روٹس چیک کریں آپ یہ بھی میں نے آج ہی اس میں ڈالا ہے تو اس کے بھی میرے جب اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو اس کے علاوہ میں نے ہیبسکس کا پلانٹ بھی آج ہی پورٹ کیا ہے کیونکہ اس کا پورٹ کافی چھوٹا تھا اور اس کو کافی پرابلم آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا پورٹ چین کیا جائے اور جی آپ سے اور بھی بہت سے پلانٹ جو ہیں ہم کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں اس کی بھی کٹنگ رائسینہ کے پلانٹ کی میں نے ایک اور تیار کی ہے چیک کریں چھوٹے سپورٹ میں لگی ہوئی ہے اور اچھے سے چل پڑی ہے اس کو میں نے بڑے پورٹ میں شیفٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک اور پلانٹ منی پلانٹ کا ہے اور اس کو میں جو ہیو سائز کا منی پلانٹ ہوتا ہے میرا من ہے کہ اس کو میں اس طرح سے بڑھا کروں اس میں کچھ ایسے 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 یا کچھ اس طرح کی خادرگرہ ڈالوں کہ اس کے پرتے بڑے مجھے ملیں اور میں نے اس کے علاوہ سویٹ پٹیٹو وائن بہت زیادہ گروہ کیا یہ دیکھیں ایک اور پلانٹ منی پلانٹ کا پہلے میں نے اس کی کٹنگ پانی میں رکھی ہوئی اور جب اچھے سے اس کی جڑے پروڈیوز ہو گئی ہیں اس کو چھایا میں رکھ ہوتا ہے پس 3 2 4 ڈیز جب آپ دیکھیں کہ آپ کا پلانٹ اچھی طریق پڑا ہے اس کی جڑے پروڈیوز ہو گئی ہیں وہ سٹریس سے باہر آگئے تو آپ اس کو تب جدھوک کا پلانٹ پھر آپ اس کو اس میں شفٹ کریں گے میری گولڈ میرا بہت سارے میرے میری گولڈ اس دفعہ میں نے گرو کی ہیں اور یہ سیزن میری گولڈ کے پلانٹ کا بھی آپ اس کو ازیلی گرو کر سکتے ہیں تو اس میں نے شفٹ کیا تو اس کو میں جھائی رکھا ہوئے 3 to 4 days جو ہوتے ہیں پلانٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس طرح اگر آپ اس کو کٹ کر کے فورا سن میں رکھتے گے تو آپ کا پلانٹ جو وہ ڈیٹ ہو جائے گا سروائب نہیں کر پائے اور اس کے علاوہ دیکھیں ڈرائی سینہ کے دو میرے پاس ایک پلانٹ تھا اور اس کے علاوہ میں اس کو کر کر کے میں میں نے دو پلانٹ بنائی اور اس پہ بھی میری نظر ہے کسی اور پلانٹ میں اس میں پوٹ میں شپ کر وں اور سنگھونیم کے دیکھیں کو اور پلانٹ میں نے کٹنگ سے گرو کر لیا اور آپ سنیک پلانٹ کو بھی گرو کر سکتے ہیں منی پلانٹ پلانٹ میں نے کھل ہی شپ کیا کہتے ہیں ویس مٹیریل والی بوٹل میں میں نے گرو کی تھی اور ہم آش ہی اچھی سنے جڑے نکال لیا کہ میں اس کو کل شیفٹ کی یا مٹی میں تو جب پلانٹ آپ کا اچھی سے جڑے نکال لے اور اس انگھونیم کی بھی کٹنگ میں پہلے چند دن پانی میں رکھی ہے جب اس نے چی جڑے جو نکال لی تھی تو آج اس کو فوٹ دے ہے اور یہ میری کٹنگ آرام سے سیکسسفل ہوگی ہے اور یہ سپائیڈر پلانٹ کی کٹنگ بھی میں گرو کر رہی ہوں اور یہ بھی میری چل پڑی ہے سویٹ پٹیٹو وائن کی طرف آئیں تو سویٹ پٹیٹو وائن کا میرے پات جسٹ ایک پلانٹ تھا اور اس سے میں نے 2 پلانٹ وہ پڑے ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور بہت اچھے پلانٹ پلانٹ گئے تو اس کو بھی میں شیفٹ کروں گی تو یہ بھی میرا ایک اور پلانٹ بن جائے گا اس کے لاوہ یہ میں نے منی پلانٹ آپ اگر میرے اس طرف دیکھیں تو میں نے منی پلانٹ جو ہے میرے دل کرتا کہ بس جنگل جنگل گھنا گھنا مینی پلانٹ کا تو وہ مجھے بڑا پسند ہے اور میں وہ دینا چاہ رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایک اور میں نے پلانٹ پلانٹ پلپ آئی جو ہے آب آپ کو میں نے پانی میں بھی دکھائے تھے میں نے کیسے گرو کی ہیں تو یہ بھی میرا اتنا اچھا پلانٹ چل پڑا اس بوٹل میں میں نے بہت سارے منی پلانٹ پلپ کی ہیں اور بہت سارے میں مٹی میں شفت بھی کر دی ہیں سوال پہ سوال اچھی ہو تو آپ کی کٹنگ ز چل جاتے جاتے آپ کو دیتی چلوں کٹنگ سکرو کیجئے کٹنگ سکرو کرنے کا بیس سیزن ہونسون ہوتا ہے بیسے تو آپ مارچ اپریلز میں بھی کٹنگ لگا سکتی ہیں لیکن اس میں جو ہے اتنی ہوا میں نہیں ہوتی بارش کا سیزن ہے تو اس سیزن میں آپ جو بھی پلانٹ لگائیں گے وہ آپ کے لگ جائیں گے اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے مونسٹیرا اور میرے جو اور کٹنگ لگائی ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے تو اچھے برے ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں لیکن مندے کو ڈیسار نہیں ہونا چاہیئے کٹنگ سکرو کیجئے گھر کو لائش کرین پر آئیے اور مجھے دعا میں ضرور یار رکھیں اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگ ہے تو کومن سیکشن میں بتائیے اللہ حافظ